نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکرائب کل جائے گھنٹی دبل جائے ہمیشہ ٹائر فارت ہونا نہیں ہوتا ہے ویڈال ٹیسٹ کو سوہ سو سال پہلے کیا گیا ایجاد ڈاکٹر سکند شک بتا رہے ہیں کہ ویڈال ٹیسٹ کو ویڈیانک جارجیز فنینڈ ویڈال نیدکر بند سوہ سو سال پہلے ایجاد کیا تھا یہ جانچ ٹائر فارت کی پہچان کے لیے کئی جگہوں پر اب بھی استعمال کی جاتی ہے حالانکہ اچھی لیبوں میں اس سے بہتر ٹیسٹ آ گئے ہیں سالمون نیلہ ٹائفی جیوانوں کے اوپر دو رسائن انٹیزن ایج اور وہ پائے جاتے ہیں جس روگی کے خون کا نمونہ لیا گیا ہے اس سے پہلے سیرم آلک کر لیا جاتا ہے اب اگر روگی کے خون سے نکالے سیرم میں انٹیزن ایج و انٹیزنوں کے خلاف انٹی باڈی ہوتی ہیں تو پھر انٹی باڈیوں کا استر نہ پا جاتا ہے انٹیزن جیوانوں کے ہتھیار ہیں منشے کا شریر انٹی باڈی بنا کر انٹیزنوں سے لڑتا ہے ان ہیستنوں کے آدھار پر روگی کا ویڈال پوجیٹیو یا نیگیٹیو بتایا جاتا ہے ویڈال ٹیسٹ پر نہ رہے نربھر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ویڈال ٹائف آرڈ میں بکھار کہ تقریب ان ایک سبتہ کے بعد ہی پوجیٹیو آتا ہے دارن کی جب تک انٹی باڈی نہیں بنیں گی ویڈال پوجیٹیو آ نہیں سکتا پھر یہاں ملیریا گٹھیا روگ ہے پیٹائٹس ستیادی میں بھی پوزیٹیو آ جایا کرتا ہے اس لیے یہاں ٹائف آرڈ کے لیے بہت سپیسیفک جانچ نہیں کئی بار ٹائف آرڈ میں یہ اہمیر کارنوں سے بھی نیگیٹیو آ سکتا ہے اگر کسی کو ٹائف آرڈ کا ٹیکہ لگا ہو تو اس کے کارن بھی یہاں پوزیٹیو آ سکتا ہے انہیں کارنوں سے وشو سواستے سنگٹھن کا بھی کہنا ہے کہ ٹائف آرڈ کی ڈائیکنوزز بنانے کے لیے ڈاکٹر جہاں تک سمبھاؤں ویڈالٹیسٹ پر نرپر نہ رہیں اور بہتر جانچوں کا پریوک کریں